آرکھت کنگی سے جوج رہی پردیش سرکار نے فیصہ لیا ہے کہ فیلال نہ تو منتریوں کے لیے اور نہ ہی عدکائیوں کے لیے نئے واہن خریدے جائیں گے اس ماملے میں پردیش کی بطر منتری جگدیش دیوڑا کا کہہ رہا ہے کہ جہاں زتنی ضرورت اتنا خرچہ کیا جائے گا لال بڑھان سبا کا جو مانسون سترہ آگرہا ہے اس میں انپورک بجٹ آئے گا اس کے پہلے الگ الگ بیواغوں سے ان کی ضرورتوں کی پساب مانگے جاتے ہیں اور پھر یہ تیہ کیا جاتا ہے کیا کہ کون سے خرچ کہاں کیے جانے ہیں رہا بہانوں کو خریدے جانے کا سوال تو جہاں بہان زیادہ کنڈم ہو گئے ہوں گے وہاں یہ خریدے جائیں گی باقی اور انہی ضرورت کی چیزوں پر پیسہ خرچ کیا جائے گا مکی منتری شیو رات سنگھ چوہاں نے کرونا کی تیسری سمبھاوت لہر کے پہلی سب سے زیادہ فوکس سواسط سیوہاں پر کیا ہے اسے میں سب سے زیادہ اگر خرچ کی بات ہوگی تو سواسط سیوہاں پر یہ خرچ کیا جائے گا نہیں کوئی ایک وشے پر نہیں ہے لیکن ہمیشہ یہ نرنتر پرکریہ ہے کہ جب مین بجٹ بھی ہوتا ہے تب بھی ویباغوں سے اس پرکار سمجھ سے پہلے ان سے مانگا جاتا ہے کہ آپ کا سمبھاوت خرچہ کیا ہے کنکن یوجناوں پر کیا خرچہ ہونے والا ہے تو ایک لکش تائے کیا جاتا ہے ایسا ہی سپلیمنٹی بجٹ میں بھی ویباغوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس میں کوئی پیچھلا کوئی رکھا ہے بجٹ میں کچھ رہا ہے یا نہیں رہا ہے تو یہ ایک روٹین پرکریہ ہے تو سپلیمنٹی بجٹ جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی ویباغوں سے جانکری مانگی ہے مدیپردیش سرکار اور سرکار کے مکھیا مانی شیورات جی نے ابھی یہ کہا ہے کہ دوسری لہر کورونا کی جو آئی ہے اس پر تو نینترنہ بھی کیا ہے لیکن تیسری لہر ہم تو یہ پرارتھنا کریں گے پرماتما سے کہ یہ لہر آئے نہیں اور اگر کبھی سمبھاوت ہے اور کبھی آئی تو اس کی تیاری کے سمبھن میں سب سے پہلا کام یہی کریں گے